جی ناظرین ہم اس ویڈیو میں دو طرح کی پرندے دکھائیں گے جو کہ اپنی بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اوپر جانا چلا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ دیکھاتے ہیں پہلا پرندہ ہے جو کہ اپنی بچوں کو بچانے کے لیے ہماری اوپر جانا بہت چلا رہا ہے یہ اس کا بچہ ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے جیسی ہم نے اس کے پاس گئے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے تو اس کی ماں ہم پر چلانے لگی کہ ہم یہاں سے چلے جائے اور اس کے بچے کو اکیلا چھوڑ دیں یہ جو کہنا بار بار چھلا رہی ہے اس لیے کہ ہم اس کے بچے کو اکیلا چھوڑ دیں یہ ان کو جو کہنا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ شور مچاتی ہے تاکہ جو کہنا یہ ان کے بچے کے پاس جو بھی آ رہا ہے وہ یہاں سے چلا جائے یہ اپنی بچوں کو بچانے کے لیے یہی طریقہ جو کہنا استعمال کرتی ہے دیکھیں اس کا بچہ جو ہے ایک چھوٹا سا ہے جو کہ پروپرلی اڑ بھی نہیں سکتا ہے اور یہ ٹینی پہ بیٹا ہوا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہےنا ہم اس کے اتنے قریب آ گئے ہیں اور جو ہےنا ابھی یہ اس کی ماں اس لیے چلا رہی ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائے اور اس کے بچے کو اکیلا چھوڑ دیں جو ہی ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ جو ہےنا اس کی ماں بار بار اڑ کے ہمارے پاس آ جاتی ہے اور شور مچاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہےنا پرندہ اڑ بھی گیا ہے یہ ایک دوسری طرح کا پرندہ ہے جو کہ بہت ہی اگریسیو ہے پچھلے پرندے نے تو ہمارے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا یہ پرندہ جو ہےنا یہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر بار بار اٹیک کر رہا ہے اور شور مچا رہا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائے اب دیکھیں یہ کس طرح ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے جو ہےنا ہمارے قریب آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس نے پہلا اٹیک کر دیا ہے اور جو ہےنا یہ بار بار ہمارے اوپر اٹیک کری گی اور یہ چاہیے کہ ہم یہاں سے چلے جائے یہ بہت ہی قریب جو ہےنا ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارے اوپر جو ہےنا یہ اٹیک کر دیتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں یہ دیکھیں کتنی قریب آ گئی ہے میری اور یہ جو ہےنا اس نے اٹیک کر دیا ہے اس طرح یہ بار بار اٹیک کرتی رہتی ہے اور جیانا ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیکن اس نے دوسرا ایک اور اٹیک کر دیا ہے یہ بار بار اس لئے اٹیک کر رہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائے اور ان کے بچوں کو اکیلا چھوڑ دی تو جیانا ایک اس طرح کے پرندے جیانا یہ بہت ہی اگریسو ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بچانے کیلئے جیانا بار بار جیانا لوگوں پر اٹیک بھی کرتا ہے اس طرح ایک جو پرندہ ہے یا شکاری پرندہ ہے جو اس کے قریب آتا ہے تو یہ اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر اٹیک کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو یہ اس طرح کے پرندے بہت اگریسو ہوتے ہیں اس نے دیکھے پر اٹیک کر لیا ہے یعنی اپنے بچوں کو بچانے کیلئے حالانکہ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن اس نے اپنی جان کی بازی لگا لی ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی اس کو مار دے گا کچھ کر دے گا بس یہ اڑتا ہے اور اٹیک کرتا ہے اپنے دشمن کی اوپر اب یہ اس کو ہم ایک دشمن کی طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے بچوں کے پاس گئے ہیں اور یہ اس کے بچے جو ہے اس درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اس درخت سے دور چلے جائے تو یہ بار بار اس لئے ہم پر اٹیک کر رہی ہے تو جائے نا جناب علی اس طرح کے پرندوں سے دور رہے کیونکہ آپ کے آنکھ بھی نکال سکتی ہے کیونکہ سیدھے یہ آپ کے آنکھ کی طرف اٹھتی ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے شکریہ بڑی مہربانی شکریہ شکریہ